السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک میکسی کی ڈیزائننگ شیئر کر رہی ہوں بہت حسین بہت خوبصورت یہ میکسی کی ڈیزائننگ ہے اور آئی ایم شور آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور ویڈیو کو بالکل اسکپ مت کیجئے گا پوری دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ تو چلیے میں ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بے شیپ کا گلہ ہے ٹھیک یہ وہ فیبرک ہے جو کہ پتھانوں کے پاس ملتا ہے یہ نیٹ کا فیبرک ہے یہ دیکھئے میں ہاتھ میں لے کے دکھا رہی ہوں یہ نیٹ کا فیبرک ہے یہ تھانوں پہ ملتا ہے نا پتھانوں کے پاس 3D فیبرک ہوتا ہے یہ وہ فیبرک ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے میں نے یہ فیبرک لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کی ساری ڈیزائننگ گھر آ کے میں نے ڈیسائٹ کی تھی اچھا یہ میں نے یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں نا فل جو بھراوا اس کا یہ بورڈر ہے بورڈی کا یہ ایکچلی جو شرٹ کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا دامن والا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو یہ 3D اور یہ جو جو پتھانوں کے پاس فیبرک ملتا ہے اس میں دامن ہیوی ہوتا ہے اور اوپر جیسے جیسے اوپر جا رہا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا لائٹ ڈیزائن آتا رہتا ہے یہ جو سلیوز میں نے بنوائی ہیں یہ اس کا اوپر والا ہاف وہ تھا یعنی جو پارٹ ہے ٹھیک ہے اس کا بیک اور اس کا اوپر والا حصہ اس کا بنا ہوا ہے اور جو یہ دامن میں نے بورڈی بنائی ہے ہیوی لک دینے کے لیے یہ شرٹ کا دامن تھا جس سے میں نے ہیوی لک دیا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں یہ اس میں ٹرسلز لٹکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس میں ٹرسلز لٹکے ہوئے ہیں تو یہ تھوڑا سا نا ہیوی لک آ گیا ہے اس میں اگر میں اوپر والے حصہ کی یا جو اس کی بیک سائٹ کی جو بورڈ وہ تھا جو فیبرک تھا اس کی میں اگر بورڈی بناتی تو وہ مزہ نہیں آتا جو اس میں آیا ہے تو میں نے فرنٹ اور بیک جو ہے وہ سیم رکھا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ فرنٹ ہے اور بے شیپ کا گلہ ہے تاکہ اس میں کٹنگ کم سے کم ہو یہ اس کا بیک ہے بیک بھی میں نے سیم رکھا ہے یہ دیکھیں اچھا یہ جو میں نے پن لگائی ہے نا یہ اس لیے لگائی ہے کیونکہ یہاں سے نا بوڈی الگ ہے دیکھیں یہ بوڈی الگ ہے تو جب مہنور نے یہ ویر کی تھی نا تو یہ یہاں سے تھوڑا سا نا اسطر یہاں سے نظر آ رہا تھا ویٹ کی وجہ سے تو اس لیے پھر میں نے یہاں پہ یہ پن لگا دی تھی یہ میں نے جلدی میں لگائی ہے تو یہ میں نے بہار سے لگا دی تھی لیکن یہاں پہ فرنٹ پہ جو ہے نا یہ میں نے اندر سے لگائی ہے تو یہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ جو وہ آتا ہے نا جو یعنی ڈبل ٹیپ ہوتا ہے جو ہمارے سٹالرز میں لگا ہوتا ہے ابائیوں میں لگا ہوتا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ لگوا سکتے ہیں بلیک کلر میں وائٹ کلر میں ٹھیک ہے تو اچھا اب اس کی آس تین پر آ جاتے ہیں یہ اس کی آس تین ہے اچھا آس تین پر میں نے یہ لیس لگوائی ہے جوائن پہ جہاں ان دونوں فیبرکز کو جوائن کیا تھا یہاں پہ یہ لیس لگوائی ہے میں نے گولڈن کلر میں اس میں بہت سارے کلرز آویلیبل ہیں بلیک ہے سلور ہے اور بہت سارے کلرز ہیں اچھا اس میں نے تین سائز میں میں نے اس کو تھوڑا سا سمجھئے گا یہ میں نے تین سائز میں اورگنزہ کی کٹنگ کروائی تھی اوریپ کٹنگ ٹھیک ہے تین سائز میں تقریباً سمجھیں کہ یہ ایک ایک انچ کا فرق ہے تینوں میں یہ ایک ہے یہ دوسری لیئر ہے اور یہ تھرڈ لیئر ہے ٹھیک ہے اور فرنٹ میں نے اس کا اوپن رکھایا ہے شرٹ کا سوری اس کا سلیف کا یہ یہاں سے اوپن ہے یہ دیکھیں یہ اوپن ہے ٹھیک ہے اچھا تینوں کو میں نے اوریپ کٹنگ کروائی ہے اور اس کے بعد میں نے اس پہ سیم جو کلر ہے اس کا میں نے بی بی پی کو کروائی ہے جپانی پی کو بھی کہتے ہیں اس کو اور پھر یہ میں نے سلیف ریڈی کروائی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو پوری سلیف دکھا رہی ہوں اچھا اس میں میں نے ازتر تھوڑا سا یعنی سلوری شیٹ پہ لگوایا ہے تھوڑا اس کا جو کلر ہے یہ تین شیڈ میں ہے ٹی پنگ ہے سلور ہے اور گولڈن ہے میٹ گولڈن تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا ہیوی لک دینے کے لیے کنٹراس دینے کے لیے میں نے یہ کیا ٹھیک ہے اچھا سلیف دیکھ لیا آپ نے میں اس کا فرنٹ سے پکڑ کے دکھاتی ہوں دیکھ اس طرح سے اس کا لک آئے گا یہ دیکھیں یہ اس کا اس طرح سے اوپن اچھا جو ڈیزائن میں نے جو فیبرک میں نے خریدا تھا نیٹ کا وہ میں نے ہاف جو ہے نا اس طرح سے لگوایا ہے کہ ہاف اس سے فرنٹ کور ہو رہا ہے اور ہاف اس سے بیک کور ہو رہی ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے گھیرے پر چھٹے چھٹے سے موٹیوز بنے ہوئے ہیں ایک منٹ میں گھیرہ زیرا پھیلالوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اوکے فائن یہ گھیرہ ہے اس کا اس پہ یہ جو آپ موٹیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں نے یہ اس پہ ایمبروائیڈری کروائی ہے بٹ ایسا کچھ نہیں ہے میں نے کیا کیا ہے کہ جو اس فیبرک کا جو پیس بچاتا نا اصل میں یہ پتھان جو ہے نا یہ آدھا گز نہیں دیتے ہیں پونہ گز نہیں دیتے ہیں ان سے پوری شرٹ پیس لینا پڑتا ہے اب چاہے پہ یہ پیچس تھے یہ والے یہ پیچس بچے تھے میرے پاس کافی شرٹ کا پیس بچا تھا کیونکہ میں نے اس کی بوڈی بنوائی تھی اور شرٹ پیس آپ کو پتا ہے تقریباً سواگس کا ہوتا ہے یہ بڑے عرس کا ہوتا ہے تو یہ جو پیچس بچے تھے نا یہ میں نے پیس یہ پوری نیٹ میں نے نا ٹیلر کو دی تھی اور میں نے ٹیلر سے کہا کہ آپ اس کو گھیرے پہ اپلک کروا دیں تو انہوں نے ان پیچس کو جو یہ میکسی ہے نا اس کے گھیرے پر انہوں نے اپلک کروایا ہے میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں آپ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ نیٹ نظر آئے گی ادروائز کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا کہ یہ آپ نے اپلک کروایا ہے یہ بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نے اس پہ نا ایمبروائیڈری کروای ہوئے اتنی نفاست سے نیٹلی فیبرک خریدیں نیٹ کا خریدیں گے جب یہ میکسی بنانے کے لیے مطلب اس ڈیزائن سے تو اس کے جو بیک سائیڈ پر موٹیوز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سی بوٹیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کے موٹیوز ہوں گے تو آپ میکسی کو ہیوی لوگ دینے کے لیے اس طرح سے اپلک کروا لی جائے گا اچھا میکسی بھی تین لیئر میں ہیں جیسے کہ میں نے سلپس تین لیئر میں بنوائی ہیں اسی طرح سے میں نے میکسی کا گھیر بھی تین لیئر میں بنوائی ہے یہ میں اس کو اٹھا کے دکھا رہی ہوں اچھا اس کو جو میں نے پلٹاوا دیا ہے یعنی جو اس کو میں نے اوپر سے میں نے اس کی بوڈی کے نیچے سے سٹارٹ کیے وہ کافی اندر کر کے سٹارٹ کیے تاکہ اوپر سے ہمارا جو حصہ ہے وہ کور ہو جائے یہ دیکھیں یہ ایک لیئر ہے یہ دوسری لیئر ہے اور یہ تیسری لیئر ہے اور اس کا گھیرہ جو ہے وہ تقریبا تقریبا ساڑھے چار پانچ میٹر کے قریب ہے بہت زیادہ گھیرہ ہے آئی ویش کے میں آپ کو دکھا سکتی لیکن میں نہیں دکھا سکتی بہت زیادہ گھیرہ ہے اس کا تین لیئرز میں اس کا میں نے اوریپ میں نے کٹنگ کروائی تھی یہ پوری اوریپ کٹنگ ہے ٹھیک ہے اور اس پر بھی میں نے بیبی پیکو کروایا ہے تاکہ اس میں ویوز آئیں اور تھوڑا سا ہیوی لوک آئے میں نے تقریبا دس گز یہ اورگنزہ خریدا تھا جس میں یہ اوورال ساری میں نے سلیوز اور گھیرہ تیار کروایا ہے اور ابھی مجھے اپنے لیے بھی ایسی میکسی بنوانی ہے اس میں میں تقریبا بیس گز لوں گی تاکہ میرا اور زیادہ اس میں لیئرز دوں پانچ سے چھے لیئرز دوں گی اور اس کا میں ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میرا پرگرام ہے فیروزی کلر میں بنانے کا تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ گھیرہ ہے جو جو ہنڈرڈ پرسنٹ میچنگ تھی وہ مجھے نہیں ملی یہ تھوڑا سا ڈارک ٹی پنگ کلر ہے تو اس کے ساتھ میں نے چھوٹے پائنچوں کی تاکہ جو میکسی خوبصورتی ہے اس کا گھیرہ ہے اس میں یہ رکاوٹ نہ بنے تو بس سگریٹ پینڈ میں سلوائی ہے اس میں آڑی بنوائیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی بس اب جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی